پہلے آپ کے سامنے اس امتحان کی بات کرتے ہیں جس امتحان کو لے کر کئی لوگوں کی نظریں تھی کیونکہ معاملہ عدالت تک چلا گیا تھا اور اس کے بعد رات دیر گئے حکومتی اداروں نے بھی بڑا فیصلہ لیا ہے یعنی پبلک سرویس کمشن کے امتحانات کی بات ہم کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے کل رات دیر گئی یہ فیصلہ لے لیا گیا کہ پبلک سرویس کمشن کی طرف سے لیے جانے والا آج کا امتحان جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے پوس فون کر دیا گیا ہے جمہو کشمیر ایڈمیسٹریٹوی امتحانات ملتوی کر دیا گیا ہے مشترکہ امتحانات میں انس کے لیے تیرہ مبسرین کی تائناتی بھی ہوئی تھی لیکن عدالتی احکامات کے بعد کل یہ بڑا فیصلہ لیا گیا کہ جناب یہ امتحان جو آج سے شروع ہونے والا تھا دس مارس سے جو شروع ہونے والا تھا اسے فیلحال ملتوی کر دیا گیا ہے یہ امتحان مختلف امتحانی مراکز میں دس مارس سے سترہ مارس دوہزار بائیس تک منقد ہونے والے تھ اور اس کے لیے تیرہ مبسرین بھی تائنات کرنے کی منظوری دے دی گئی تھی پبلک سرویس کمشن کی ایک نوٹفیکیشن کے مطابق جو امتحان دس سے سترہ مارس تک لیے جانے والے تھے انہیں غیر مہینہ عرصے تک ملتوی کر دیا گیا ہے نوٹفیکیشن میں مزید کہا گیا کہ امتحانات سے متعلق امیدواروں کو بعد میں آگاہ کیا جا گیا ہے ایک سپریٹ نوٹفیکیشن اور دے دی جائے گی ادھر ڈی پیٹی سیکیٹری اور دیگر جو ذمہ دار ہیں ان کی طرح سے جو ڈیٹیل بیان سامنے رکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کچھ لوگ جناب عدالت کا دروازہ کھٹ کٹ آئے تھے جس کے بعد کل ہنڈربل جمہو کشمی لڈاک ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کیا اسی حکم نامے کی روح سے فیلحال اس انتحان کو ملتوی کر دیا ہے جو کل بینچ اس معاملے کی سنوائی کر رہے تھے جسٹس دیرز سنگھ تھاکر انہوں نے پرانے آرڈر کو موڈیفائی کرتے ہوئے چھے پیٹیشنر جنہوں نے درخواستیں دی تھی ان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں دوبارہ امتحان میں دینے کی بات کہی تھی جس کے بعد آج انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا رات بار رات کو فیصلہ لیا کہ آج سے سترہ مارچ تک جو امتحان ہونے والے تھے پبلک سرس کمشن کے انہیں فلال غیر مہینہ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا کیا یہ پہلا موقع ہے تو یاد رکھئے گا اس سے پہلے بھی پبلک سرس کمشن کے اندر اس طریقے کا معاملہ دیکھنے کو ملا تھا جب کچھ لوگ عدالت کے اندر چلے گئے تھے اور اس کے بعد وہ امتحانی پوسپون کرنا پڑا تھا اور اس طریقے کا ماحول بنا تھا آج دوبارہ سے اس طریقے کی بات جو وہ سامنے آئے رہی ہے جو پبلک سرس کمشن کے جو چیئر میں نے بیار شرما ان کی طرف سے کل یہ میٹنگ لی گئی جب یہ عدالت کا حکم آیا اس کے بعد ہی فلال مین امتحانات جو ہے اس پر یہ فیصلہ لیا گیا کہ دس سے سترہ مارچ تک جو پبلک سرس کمشن امتحان لینے والا تھا اسے فلال غیر مہینہ عرصے کے لیے موطل کر دیا گیا ہے یہ تو تھی جناب اہم خبر کیونکہ یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کا معاملہ رہتا ہے یہاں ہی پر جو پڑے لکھے نوجوان ہیں جو امتحان کالیفائی کر کے باہر آتے ہیں تو وہ پھر کہیں نہ کہیں ہمیں ایک کیس آئی ایس اور آئی پی ایس افسروں کی فرست میں دیکھتے ہیں آئی ایس افسروں کی فرست میں بھی دیکھتے ہیں اور عالی تعلیم وہ حاصل کرتے ہیں